اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی الشرف الانبیاء والموسلین وعلی اللہ الطیبین الطاہرین المعسومین المزلومین اما بعد فقط قال اللہ سبحانه وطلع اعلا فی کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق وہوا صدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا حَذَرَ الْقِسْمَ تَعُولُ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِنِ فَرْضُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُ لَهُمْ قَوْلًا مَعَرُوفًا صدق اللہ العلی العظیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج کی ساتھویں اور آخری آیت پیش خدمت ہے یہ سورہ نسا کی آٹھویں آیت ہے اشادر بلعزت ہو رہا ہے اور جب میراز کی تقسیم کے وقت قریب ترین اشتدار یتیم و مسکین موجود ہوں تو اس میراز میں سے انہیں بھی کچھ دیا کرو اور ان سے اچھی انداز میں بات کرو یہ جو ازا یہاں استعمال ہوا یہاں خطاب میت کے ولی اور غرصہ سے ہے کہ میراز کی تقسیم کے وقت رشدار اور غریب و مسکین و یتیم بچے موجود ہوں تو اگرچہ عضو قانون میراز میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے لیکن عضو شفقت تم خود اپنی طرف سے انہیں کچھ دے دیا کرو پھر شادوا مال سے محرومیت کی صورت میں معمولی سی بدک لامی دل مکینہ اور عضاوت پیدا کرنے کے لئے کافی ہوتی ہے اس ممکنہ فساد کی روک تھام کے لئے کچھ مال دینے اور اچھے انداز میں بات کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے یہ آیت منسوق نہیں بلکہ محکم ہے اور حکم واجب ہے یا مستحب اپنے مرجع تقلید کے فتوے کے مطابق عمل کرنا ہوگا اہم نکتہ اس آیت کا یہ ہے کہ جہاں مال دینے کا حکم آتا ہے وہاں احترام آدمیت ملہوز رکھنے کا بھی حکم ہوتا ہے ممکن ہے یہ اس لئے ہو کہ اس جگہ انسان کا وقار مجبور ہونے کا زیادہ امکان رہتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کی ہم نشینی اختیار کریں اس لئے کہ اس کا فائدہ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں غور الحکم میں کہ علماء کی ہم نشینی اختیار کرو تاکہ تمہارے علم میں اضافہ ہو عدب میں نکھار پیدا ہو اور تمہارا نفس پاک ہو جائے اس کے علاوہ جہاد با نفس کا فائدہ مولا علیہ السلام یہ فرماتے ہیں یہ بھی غور الحکم کی حدیث ہے سات ہزار سات سو اکیون کہ جو شخص اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے گا اسے کمال تقوی حاصل ہوگا جود السخاہ کا فائدہ مولا علیہ السلام یہ فرماتے ہیں یہ بھی غور الحکم کی حدیث ہے دوہ دار ایک سو باون کہ جو شخص سخاوت کرے گا دنیا میں اس کی تعریف ہوگی اور آخرت میں سعادت مند ہوگا اس سے ذکر موت کا بھی فائدہ ہے مولا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول کافی کے جلدوں صفحہ ایک سو بائیس پر یہ حدیث ہے فرمایا کہ جو شخص موت کو زیادہ یاد کرتا ہے وہ محبوب خدا ہوتا ہے اس سے ذکر مومن کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کی بارے میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بحاول انواع کے جلد چوتہ صفحہ تین سو پندرہ پر حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو شخص اپنے کیسے مرادر مومن کی حاجت پوری کرنے کی کوشش کرے گا اس نے نو ہزار سال خدا کی عبادت کی وہ بھی اس طرح سے کہ دن میں روزہ رکھے اور راتوں کو نمازیں پڑھی ہوں تو ہم ان چیزوں کو معمولی نہ سمجھیں جب بھی کوئی موقع ملے کسی مومن کی خدمت کرنے کا تو ہمیں ضرور کرنا چاہیے ہے مومن کو خوش کرنے والا اللہ کو خوش کرتا ہے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے حصول کافی کی جلدو صفحہ 188 پر کہ جو مومن کو خوش کرتا ہے وہ مجھے خوش کرتا ہے اور جو مجھے خوش کرتا ہے وہ اللہ کو خوش کرتا ہے امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے حصول کافی کی جلدو صفحہ 192 پر کہ جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان سے ملاقات کرتے اس سے خوش کرے گا اللہ تعالیٰ اسے خوشی عطا فرمائے گا حصول کافی کی جلدو صفحہ 192 پر ہی امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہے کہ جو کسی مومن کو خوش کرتا ہے وہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرتا ہے اور جو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرتا ہے وہ اس طرح اللہ تعالیٰ پہنچتا ہے اور اسی طرح ہے اگر کوئی شخص کسی مومن کو دکھ پہنچائے ہمیں چاہیے کہ مومنین کو خوش کرنے کے لیے جو بھی کام کر سکتے ہیں وہ کریں اور مومنین کو دکھ پہنچانے سے اور ناراض کرنے سے محفوظ رکھیں اپنے آپ کو اس لیے کہ اس کا زیادہ گناہ ہے وآخر و دعوانا ان الحمدللہ عرب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ